بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوزات حضرت مسیح معوت قدر اور جبر پر بڑی بڑی بیثیں ہوئی ہیں مگر تاجب کی بات ہے کہ لوگ اس پر کیوں بیث کرتے ہیں میرا مذہب یہ ہے کہ قرون سلاسہ کے بعد ہی اس قسم کی بیثوں کی بنیاد پڑی ہے ورنہ انسانیت یہ چاہتی تھی کہ ان پر توجہ نہ کی جاوے جب روحانیت کم ہو گئی تو اس قسم کی بیثوں کا بھی آغاز ہو گیا جس شخص کا یہ ایمان نہ ہو کہ انما امرو اذا آراد شین این یقولا لہو کن فیقون میں خصص کہتا ہوں کہ اس نے خدا تعالیٰ کو نہیں پیٹانا اور ایسا ہی اس شخص نے بھی سنافت نے کیا جو اس کو علیم بیجات صدور اور حی و قیوم کے دوسروں کی حیات و قیام اسی سے ہے اور وہ مدبر بل ارادہ ہے مدبر بل تبا نہیں مانتا جو فلسفروں کا حفیدہ ہے غرض ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں یہ بات قریب کفر ہو جاتی ہے اگر یہ تفلیم کریں کہ کوئی عرکت یا سکون یا ظلمت یا نور بدون خدا کے ارادے کے ہو جاتا ہے اس پر ثبوت اول قانون خدرت ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دو کان ایک ناک دیئے ہیں اتنے ہی آزا لے کر بچہ پیدا ہوتا ہے پھر اسی طرح عمر ہے اور بہت سے عمر ہیں جو ایک دائرے کے اندر مادود ہیں بعض کے اولاد نہیں ہوتی بعض کے لڑکے یا لڑکیں ہی ہوتی ہیں غرض یہ امور خدا تعالیٰ سے قدیر ہونے کو ثابت کرتے ہیں پس ہمارا مذہب یہ ہے کہ خدا کے علویت اور ربوبیت ذرے ذرے پر محیط ہے اگرچہ احادیث میں آیا ہے کہ بدی شیطان یہ نفس کی طرف سے ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ بدی جس کو بدی سمجھا جاوے مگر بعض بدیاں ایسی ہیں کہ ان کی اثرار اور حکم اور مفہوم سے ہم آگا نہیں ہیں جیسے آدم کا دانہ کھانا غرض ہزارہ اثرار ہیں جو مستاد السادس کا رنگ دکھانے کے لیے دکھانے کے لیے کر رکھے ہیں قرآن شریف میں ہے مَا کَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّا آلِ عمران آیت ایک سچالی تموت میں روحانی اور جسمانی دونوں باتیں رکھوئی ہیں ایسے ہی ہجائت اور ظلالت خدا کے ہاتھ میں ہے اس پر اطراج یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ لغب ہو جاتا ہے ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کوئی ایسی فیرس پیس کرو جس میں لکھا ہوگے فلان شقی ہے انبیاء علیہ السلام جب دعوت کرتے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اثر مترتب ہوتا ہے اور ایسے ہی دعا کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ قضاء و قدر کو بدل دیتا ہے اور قبل از وقت استبدیلی کی طلابی دے دیتا ہے اس وقت ہی کو دیکھو کہ جو رجوع لوگوں کا اس سرسلے کی طرف ہے اب ہے براہین احمدیہ کے زمانے میں کب تھا اس وقت کوئی جانتا بھی نہ تھا میں نے خود عیسائیوں کی کتاب میں پڑی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ایک طرفت اللہین کے لیے بھی عیسائی مذہب کی سچائی کا خیال میرے دل میں نہیں کجرا وہ قرآن شریف کی اس تعلیم پر کہ خدا کے ہاتھ میں ضرالت اور حضایت ہے اعتراض کرتے ہیں لیکن اپنی کتابوں کو نہیں پڑتے جن میں لکھا ہے کہ شریف جہنم کے لیے بنائے گئے ہیں مثلا یہ لکھا ہے کہ فیران کا دل سخت ہونے دیا اگر لفظوں پر یہ اعتراض کرنا ہو تو عیسائی ہمیں بتائیں سخت کیا جواب دیتے ہیں بدجانت آدمی سے تو مرے ہوئے کتے سے بھی زیادہ بدبو آتی ہے ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ ان پادریوں کے اسلام پر ایسے اعتراض نہیں ہے جو تورات اور انجیل کے ورک ورک پر صاف صاف نہ آتا ہو ایسے یہ رگوید اور فارسیوں اور شانتنیوں کی کتابوں سے پایا جاتا ہے قرآن شریف نے ان امور کو جن سے عامق محترزوں نے ماز اس عظیم الشان اصول کو قائم کرنے کے لئے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ہر ایک عمر کا مبدع اور مرجع وہی ہے وہی آئیلت علیہ در مسبب الاسباب ہے یہ غرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بعد درمیانی وسائد اٹھا کر اپنی آئیلت علیہ آئیلہ لہنے کا ذکر فرمایا ہے ورنہ قرآن شریف کو پڑھو اس نے بڑی سرات کے ساتھ ان اسباب کو بھی بیان فرمایا جس کی وجہ سے انسان مکلف ہو سکتا ہے علاوہ برین قرآن شریف جس حال میں عامالِ برد کی سزا ٹھہراتا ہے اور حدود قائم کرتا ہے اگر قضاء و خطر میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہ تھی اور انسان مجبور مطلق کا تو ان حدود و سرائت کی ضرورتی کیا تھی پس یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف دیریوں کی طرح تمام امور کو اسباب طبیعہ تک مادود رکھنے نہیں چاہتا بلکہ خالص توحید پر پہتانا جاتا ہے اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے دعا کی حقیقت کو نہیں سمجھا اور نہ قضاء و خدر کے تعلقات کو جو دعا کے ساتھ ہیں تدبر کے نگاہ سے دیکھا ہے جو لوگ دعا سے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے راکھ کھول دیتا ہے وہ دعا کو رد نہیں کرتا ایک طرف دعا ہے دوسری طرف قضاء و خدر خدا نے ہر ایک کے لئے اپنے رنگ میں اوقات مقر کر دی ہیں اور ربوبیت کے حصے کو عبودیت میں دیا گیا ہے اور فرمایا مجھے پکارو میں جواب دوں گا میں اس لئے ہی کہا کرتا ہوں کہ ناطق خدا مسلمانوں کا ہے لیکن جس خدا نے کوئی ذرہ پیدا نہیں کیا یا جو خود یہودیوں سے کماچے کھا کر مر گیا وہ کیا جواب دے گا تو کارِ زمیرہ نکوز داختی کہ با سماں نیز پر داختی جبر و قدر کے مسئلے کو اپنے خیالی اور فرج منطق کے میار پر کسنا دانشمندی نہیں ہے اس سر کے اندر داغلوں نے کی کوشش کرنا بیہودہ ہے علویت اور ربوبیت کا قسط و عدب بھی چاہیے اور یہ راہ تو عدب کے خلاف ہے کہ علویت کے اثرار کو سمنے کی کوشش کی جاوے اتطریقتو قلوحا عدبن قضاء و قدر کا دعا کے ساتھ بڑا تعلق ہے دعا کے ساتھ موالک تقدیر ٹل جاتی ہے جب مشکلات پیدا ہوتے ہیں جو دعا ضرور اثر کرتی ہے جو لوگ دعا سے منکر ہیں ان کو ایک دھوکہ لگا ہوا ہے قرآن شریف نے دعا کے دو پہلو بیان کی ہیں ایک پہلو میں اللہ تعالیٰ اپنی مرمانا چاہتا ہے اور دوسرے پہلو میں بندے کی مان لیتا ہے وَلَنَوْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمِنَ الْخَوْفِ اس آید میں تو اپنا حق رکھ کر مرمانا چاہتا ہے نونِ سخیلہ کے ذریعے سے جو اظہار تاقید کیا ہے اس کے اللہ تعالیٰ کا یہ منشاہ ہے کہ قضاء مبرم کو ظاہر کریں گے تو اس کا عراج اور دوسرے وقت خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کی امواز کے جو اس کا ہے وہ ادعونی استجیب لکم میں ظاہر کیا ہے پس مومن کو ان دونوں مقامات کا پورا علم ہونا چاہیے صوفی کہتے ہیں کہ فخر کامل نہیں ہوتا جب تک محل اور موقع کے شنافت حاصل نہ ہو بلکہ کہتے ہیں کہ صوفی دعا نہیں کرتا جب تک کہ وقت کو شنافت نہ کرے سید عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کے ساتھ شخی سعید کیا جاتا ہے بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شرید الاختفاء امور مطبع بالمبرم بھی دور کیا جاتے ہیں الغرض دعا کے استخدام کو ہمیشہ یادخنا چاہیے کہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنی منوانا چاہتا ہے اور کبھی وہ مان لیتا ہے یہ معاملہ گویا دوستانہ معاملہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے عظیم الشان خبول یہ دعاوں کی ہے اس کے مقابل رضا اور تصریم کے بھی آپ عالی درجے کے مقام پر ہیں چنانچہ آپ کے گیارہ بچے مر گئے مگر آپ نے کبھی سوال نہ کیا کہ کیوں جو لوگ فقراء اور اہل اللہ کے پاس آتے ہیں اکثر ان میں سے ماز آزمائش اور امتحان کری آتے ہیں وہ دعا کے حقیقت سے ناشنا ہوتے ہیں اس لیے پورا فائدہ نہیں ہوتا عقل مند انسان نے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے سچ تو یہ ہے کہ اگر دعا نہ ہوتی تو آہل اللہ مر جاتے جو لوگ دعا کے منافع سے معروم ہیں ان کو دھوکہ ہی لگا ہوا ہے کہ وہ دعا کے تخصیم سے نواقف ہیں میرا جب سب سے پہلا لڑکہ فوت ہوا تو اس کو ایک سخت غشی کی حالت تھی گھر میں اس کی واردہ نے جب دیکھا کہ حالت نہ جو کہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو امید نہیں اب جانبر ہو میں اپنی نماز کیوں جائے کروں چنانچہ وہ نماز میں مصروف ہو گئے اور جب نماز سے فارغ ہو کر مجھ سے پوچھا تو اس وقت کی انتقال ہو چکا تھا میں نے کہا کہ لڑکہ مر گیا ہے انہوں نے پورے صبر اور رضا کے ساتھ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ پڑا خدا جس عمر میں نامراد کرتا ہے اس نامرادی پر صبر کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا اسی صبر کا نتیجہ ہے کہ خدا نے ایک ہی بجائے چار لڑکے عطا فرمائے الغرد دعا بڑی دولت ہے بے صبر ہو کر دعا نہ کرے بلکہ دعاوں میں لگا رہے یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے